السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65, 66 اور 66 ہوگا انشاءاللہ ہم یہ سورہ بنی اسرائیل ہی پڑھ رہے تھے سولمہ پارا قرآن پاک کھو لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا بے شک عبادی میرے بندے یہ عبد جو ہوتا ہے اس کا معنی بندہ ہوتا ہے عباد اس کی جمع ہے اور اسی لیے مسلمان اپنے بچوں کے نام عبداللہ اور عبدالرحمان رکھ لیتے ہیں تو یہ عبد ہے اس کی جمع عباد ہے اِنَّا عبادی بے شک میرے بندے لَيْسَا نَهِنْ لَاقَا تیرے لیے عَلَيْهِمْ اُنْ پَرْ سلطان کوئی غلبہ جو سلطان ہے یہ سلطنت یہیں سے بنتا ہے سلطنت جس کے پاس ہوتی ہے حکومت جس کے پاس ہوتی ہے اس کا غلبہ ہی ہوتا ہے نا تب ہی حکومت بنتی ہے وَقَفَا اور کافی ہے بے ربی کا آپ کا رب وکیلہ بطور کارساز آپ کا رب کارساز کے طور پہ کافی ہے آپ کا رب وکیل ہے عربی میں عربی کا لفظ ہے یہ باہم حاورہ ترجمہ سنیئے بے شک تیرے لیے میرے بندے نہیں ہیں ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا باہم حاورہ ترجمہ یہ بنے گا بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب بطور کارساز کافی ہے ربکم اللہ ربکم تمہارا رب اللہ وہ جو یز جی وہ چلاتا ہے یہ یز جی میں جو یا ہے اس کا منہ وہ اس کا روٹ ورڈ ہے زا جین وا یہ نئے لفظ ہے اس کو یاد رکھیں یہ چلانا اونٹوں کو چلانا یا کشتی وغیرہ کو چلانا لکم الفل کا لا کوم تمہارے لیے فل کا کشتیاں یہ فلک جو ہے یہ آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں کیونکہ آسمان کشتی کی طرح لگتا ہے تو اس لیے اس کو فلک بھی کہتے ہیں فل باہر سمندر میں باہر جو ہے جیسے بہیرہ عرب اور برری اور بہری بہری فوج ہوتی ہے جو سمندر کی فوج ہے یہ یاد رکھنے فل باہری سمندر میں لطب تاغو تاکہ تم تلاش کرو یہ آپ لفظ کئی بار پڑ چکے ہیں واو علف جمع کی علامت ہے اور تاکہ مانی تم لام تاکہ لطب تاغو تاکہ تم تلاش کرو من من کے معنی سے فاضلی اس کے فضل سے انہو کانا بکم رحیمہ انہو بے شک وہ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ بہت مہربان باہر محاورہ ترجمہ سنیے تمہارا رب جو تمہارے لیے سمندر میں کشکیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو انہو کانا بکم رحیمہ بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے کون اللہ آج کے سبق کی آخری آیت وَعِذَا اور جب مَسَّا كُمُ الدُّرُّ مَسَّا كُمْ تمہیں مَسْ کرتی ہے تمہیں چھو لیتی ہے تمہیں پہنچتی ہے اردو میں بھی ہم مَسْ کرنا چھونے کے مانوں میں لیتے ہیں دُّرُّ تکلیف یہ اردو میں ایک لفظ ضرر ہوتا ہے زُعَاد رَيْرِ ضرر تکلیف یہ وہی لفظ بنتا ہے اردو کا یہاں سے مَسَّا كُمُ الدُّرُّ تمہیں پہنچے تکلیف ضرر فِي الْبَحْرِ سَمَنْدَرْ مِن دَلَّا گُمْ ہو جاتا ہے یہ آپ پہلے پر چکے ہیں مَن جسے تَدْوُنَا تم پکارتے ہو تَدْوُنَا کو دیکھیں تو تَا کا مانی تُم وَاوْنُونَ جمع کی لامت ہے دَالَا ان دعا بن سکتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو پکارتا ہے اِلَّا سَوَائِ اِیَا ہو اسی کے کس کے اللہ کے فَلَمَّا پھر جب نَجَّاکُم وہ نجات دے دے تمہیں اِلَّا الْبَرِّ خُشکی کی طرف جیسے برری فوج ہوتی ہے بحری فوج ہوتی ہے برری فوج خُشکی کی فوج بحر و بر کا لفظ بھی ہم استعمال کر دیں اُدُّور فارسی میں خُشکی اور طریقے لیے آرَج تم تم مو پھیر لیتے ہو آرَج کو دیکھیں تو اِرَاج جو اردو کا لفظ ہے الف آئین رے الف زواد تم مو پھیر لیتے ہو وَقَانَ اور ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ انسان کفورا بہت نشکرہ یہ کفر کا لفظ بھی بان سکتا ہے کافرے کفر نشکرہ کی کرتا ہے اس کے کئی معنی ہیں ایک کامان ایک کامان نشکرہ ایک معنی بہا مہاورا ترجمہ دیکھئے اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچے تو جسے تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتا ہے سوائے اس کے یعنی اللہ کے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں نہیں ملتے وہ گم ہو جاتے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دیتے تمہارا کچھ نہیں کرتے اور وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دے تو پھر تم مو پھیر لیتے ہو تو پھر تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان بہت نشکرہ ہے بہت بڑا نشکرہ ہے آج کا سبق بورا ہوا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں واپس آئیت نمبر 65 پہ آ جائیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آئیت نمبر 65 میں جو شیطان سے مقالمہ چل رہا تھا اس صورت میں پچھلے سبق میں کہ شیطان نے کہا کہ میں مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے ان کو وعدے دوں گا اور ان پر حملے کروں گا اور اپنے بندے بیجوں گا پیادہ آؤں گا وغیرہ وغیرہ یعنی ہر طرح سے میں حملہ کروں گا یہ پچھلی آئیتوں میں ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا یعنی جو میرا دامن پکڑیں گے جو میری پناہ لیں گے جو میرے حکموں کو مانیں گے جو میری طرف جکاؤ رکھیں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے شیطان سے اللہ کہتا ہے آپ دیکھ لیجئے جب آپ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو آپ شیطانوں سے بچ جاتے ہیں جب آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو شیطانوں سے بچ جاتے ہیں اور جس کا عقیدہ جتنا زیادہ اللہ پر مضبوط ہوگا کہ میرا اللہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے میرا اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے تو شیطان کی حملوں سے بچ جاتا ہے تو اس پر یہ حملے نہیں ہوتے شیطان غلبہ نہیں پاسکتا آگے فرمایا کہ تیرا رب شیطان کو کہا کہ تیرا رب جو ہے وہ کارساز کے طور پر کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں مخاطر کیا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی آپ کا رب بطور کارساز کافی ہے ویسے تو اللہ سب کا رب ہے یہ پیار کا انداز ہے تیرا رب کہنا تو اللہ تو شیطان کا رب بھی اللہ ہے اور تمام جہانوالوں کا رب اللہ ہے تو اللہ ہی مارا وکیل ہے اللہ ہی مارا کارساز ہے جو ہم مرضو میں مانا وکیل کا لیتے ہیں یہ وہ مانا نہیں ہے کہ جو آپ کا کیس لڑتا ہے عدالتوں میں یہ وہ مانا نہیں ہے وکیل کا مانا کارساز سننے والا بگڑی بنانے والا آپ کے کام کرنے والا اگلی آج میں فرمایا تمہارا رب سمندر میں تمہارے لئے کشتیاں چلاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں سلا رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھا دملہ ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں یہ اللہ کے فضل سے چلتی ہیں اگر اللہ پانی میں یہ قوت نہ رکھتا کہ کشتیاں اوپر تیرتی لکڑی کی بنی ہوئی تو یہ ڈوب جاتی پھر جب اللہ اگر ہواوں کو حکم دے دے تو وہٹ بہو دیتی تو یہ سارا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ کشتیاں اس کے فضل سے چلتی ہیں اور تم کشتیوں میں بیٹھ کے تجارت کرتے ہو اپنے رضق کی تلاش کرتے ہو اس کی طرف اشارہ ہے یہ اللہ چلاتا ہے اور بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے دیکھیں اللہ کو کوئی پکارے کسی غیر کو پکارے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے کوئی اللہ کے گھر میں آئے نہ آئے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے کوئی اللہ کو اپنا رب مانے نہ مانے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے اللہ کتنا مہربان ہے اور بغیر مانگے اللہ نے کتنی نیمتیاں تا فرمائیں ہم گن نہیں سکتے مسلمان بھی کافر بھی یوہدی بھی اور ہر قسم کی مخلوق کو سب کچھ اللہ دیتا ہے وہ گناہ نہیں جا سکتا اگلی آج میں فرمایا کہ جب سمندر کے اندر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یعنی تم ڈوبنے لگتے ہو یا سمندری طوفان کا خدشہ پیدا ہوتا ہے یا تمہاری کشتیاں ڈولنے لگتی ہیں ہچکولے کھانے لگتی ہیں بانور میں فستی ہیں تو پھر تم خاص طور پر یقدم اس در سے اللہ ہی کو پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں جن کو تم عاملات میں پکارتے ہو یا ان کو تم پکارو بھی تو ان کو پا نہیں سکتے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اس وقت سوائے اللہ کے سارے گم ہو جاتے ہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے تو گویا کہ انسان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وہ اچانک اس پر کچھ دکھ مصیبت آئے تو اس کی آواز اس کی زبان اللہ ہی پکارتی ہے آگے اللہ فرماتا ہے لیکن جب ہم تمہیں خوشکی پر لے آتے ہیں دوبنے سے بچا لیتے ہیں تو پھر تم اعراض کرتے ہو مو پھیر لیتے ہو پھر میرے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنانے لگتے ہو پھر جو میرے سے مانگنا تھا کسی اور سے مانگنے لگ جاتے ہو جو کام میرے لیے کرنا تھا وہ کسی اور کے لیے کرنے لگ جاتے ہو دکھلاوے کرنے لگ جاتے ہو تو یہ پھر مجھ سے مو پھیر لیتے ہو اور اللہ فرماتا ہے انسان ہے ہی بڑھانا شکرہ دادا کیجئے کہ اتنی نعمتیں جو گن نہیں سکتے ہم اللہ وہ دیتا ہے اور اللہ آخرت میں مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے اتنی نعمتیں اور انسان پھر بھی اللہ کو نہ مانے اللہ کی نہ مانے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہ چلے تو پھر نہ شکرا نہ ہوا تو کیا ہوا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب ترب العزت یم یاسفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمين